موسیقی 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 دخلی بیشتے کسی کا دخلی دیکھ سکتے کسی کو پریشانی میں دیکھ سکتے اپنا آپ گواہ کے دوسرے کو بناتے ہیں دوسرے کا بناتے ہیں بلکہ ٹھیک تو یہ چیز ان میں بڑی خوبی ہے اور دوسرا یہ کہ غفار یہ ان کا نام غفار کا لفظ جو اس کو لے اس کی عدد انیس آچھا اور انیس عدد جو ہے بسم اللہ اور غمارم کی انی الفاظ ہے توٹر سبحان اللہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے وہ یہ اور یہ شخص انی ایک دفعہ بسم اللہ روز پڑھیں تو ان کے لیے کوئی چیز ہر چیز ان کے لیے آسان ہو جائے گی آخرت بھی اس کی یہ دنیا بھی ان کی اور سارا ماحول بھی ان کا اور انی اور یہ لوگ اچھے لوگ خوشکسمت لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور عزت دوسرے لوگوں کی عزت عزت کرواتے ہیں انیس کا ان کا بڑا اچھا نا اور اگر اس کا دلے جائے جائے اس کے بعد لیڑی کو تو وہ دو نمبر ہے وہ دو نمبر جو ہے وہ بتاتا ہے وہ سمندر سے اس کا تعلق ہے وہ جناب یہ کہ سمندر پار یہ بار بھی گئے ہوں گے سر اصفات کی کہ اس کا فیدہ ہوتا ہے اس کا سفر رفصیلہ زفر بڑا ہے ان کا کیونکہ سفر میں گئے تو فیدہ بھی ہو کامیابی ہوئی اور تینوں کو دونوں کو ملائیں غفار لیری کو تو تین عدد بنتا ہے اچھا تین عدد جو کہ اکمال ہے وہ بھی روح نہیں کہتا تو بسم اللہ روح مال ان کے سیمنٹ سکس الفاظ ہیں ان کو جمع کرو تو اکیس مرد دو اور تین یہ شخص اس کا بھی حمل ہے اور اللہ جو ہے لاکھ لفظ ہے اس کے بھی لفظ تین ہے تیر عدد تین ہے چھے سٹھ چھے سو مارہ دو اگر تین اندازہ لگائے میں مطموع آپ کو کہ ان کے اندر عزت نفس اور دوسرے انسانیت کی عزت کوٹ کوٹ کبری ہوئی ہے مذہبی بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اگرچہ داڑی اندر ان کے بہت ہے ہاں داڑی باہ نہیں ہے اندر داڑی ان کے بہت نیک ہے ہم سے ہزار دنہ بہتر ہے اور مطبع یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھے انسان ہیں میں ایز انسان کو دیکھ رہا ہوں اسے ان کے ان کے علم اداد کے حساب سے بھی اور ان کے سٹارے کے حساب سے بھی کہ بہت اچھے انسان ہیں تکلیفیں تو آتی ہیں ایک بٹا جو ان کا جو ہے اس کا سٹار جو ہے وہ کہے پھر کہ انہوں پیشے دنوں میں وہ بکو ٹھیک نہیں رہا پھر بھی خمدہ پشانی سے بھی بات ہی نہیں ہے بس یہ اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں اور شکر جو ہے نا اللہ خود کہتا ہے اے بندے اگر تو شکر ادا کریں میں تو انہی حال کر دوں گا یہ جو ہی شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کی تکلیفیں دور کر کے ان کو اپنی غوش رہے میں تمہیں نہیں لگا بلکل سے لہری صاحب ماشاءاللہ اتنا کام کیا موویز میں بھی کام کیا سیریلز میں بھی کام کیا اور خیر کومیڈی تو ماشاءاللہ آپ کی چلتی رہتی ہے پرسنلی کس کام کو زیادہ انجوائی کرتے ہیں زیادہ اللہ کی ذکر میں ابھی میں باوضو اللہ کی اللہ نے مجھے باوضو بٹھایا ہوئے میں زیادہ باوضو رہتا ہوں میں نہیں رہتا میرا اللہ مجھے رکھتا ہے مجھے سارے دوست اچھے دیئے ماں وہ اچھے دیئے بہن بھئی اچھے دیئے ذرہ ذرہ پوری کائنات اللہ نے مجھے اچھے دی بس میں اس کا شکر ادا ہی کرتا رہا ہوں وہ شیعر ہے نا خدا کو بول گئے فکر روزی میں لوگ خیال رزق کا ہے رازی کا کچھ جس نے ہمیں پیدا کی اس کا تو خیال کیا کیسے کیا جائے گا اس کا شکر ادا کیا ہے نماز نماز جو ہمیں پڑھنی کہی ہے اور ہمارا کام ہے ہوش کا ہم اسے بہوش ہو کے کریں گا اس میں بے برکتی آ جائے گی اور کبھی آتا میں اپنے سٹیچے کنفیوز نہیں اترا یہ میرے اللہ کا کر رہا بھی ایک پنجابی کے شیر بڑا خوبصورت ہے کہتے ہیں کہ باروں صاف رفتے اندر محلہ مفدی واوا کمائی رب دلام چیتار اندہ جی ہووے اندروں صفائی واہ 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 وانڈرفال زبردس 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 ایسے کو شیر بڑا مزیدہ رکھے مٹی دا تو مٹی ہونا قادی بلے بلے واہ بھائی واہ مٹی دا تو مٹی ہونا قادی بلے بلے آج تو مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے واہ 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 مٹی کے مادوں ہیں ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے چاہیے رسپیکٹ کرنے آپ بھی کہتے ہیں بچے عزت نہیں کرتے ہمارے بھائی تم اس کی کرو عزت بچے کی وہ فی تمہاری کرے گا اکثر یہ کافی میں جب شو میں جاتے ہیں یار یہ بچے اچھا نہیں میں کہا نہیں تم اچھے نہیں بلکل تم اپنی نفی کرو میں کیا ہوں نفی کرو کہ میں بلکل صحیح بلکل ٹھیک پنجابی کے مجھے شیر یاد آ رہا ہے کسی کے ہم ڈیگریٹ کرتے ہیں نو قدی کے سینو رادنا کریے اپنے آپ انہوں وادنا کریے قدی کے سینو رادنا کریے اپنے آپ انہوں وادنا کریے جتوں ہر کوئی نیوہ لگے اینہ اچھا قادنا کریے یہ جو میں نے ان کی صفحات جامعی اللہ والی اللہ کی صفتیں بندے کے اندر ہیں بندے کے اندر ہیں اللہ کی اپنی صفحات جو ہیں اب انتاظر لیں گے جو میں نے پہلے بتایا دین کا انساء انہی کا انساء اس کے بعد سیونٹر سکس دو نمبر یہ ساری ان کو بطلاق ہوا ہے اب انہوں نے خود ہی انہوں نے جو بور رہے ہیں انہوں نے جو بتا رہے ہیں انہوں نے جو بتا رہے ہیں وہ سچ اور حق کا ہے اب دیکھو اس میں کوئی اور یہ مارفت کا دیل ہے یہ مارفت کا دیل ہے بزرگان دین جو یہی تو کہہ کیا ہمیں اس علم نے ہی اس تفکر اور اس فکر نے ہی اس مسلمانوں کو کٹھا کیا مسلمان بنا ہے بلکہ ٹھیک لہری صاحب ہماری انڈیسٹری کا ماشاءاللہ بہت بڑا نام اپنے اندر ایک ادارہ انسٹیٹیوشن اپنے اندر اور میں چاہوں گی کہ شیئر کریں کیسا رہا آپ کا ان کے ساتھ ایکسپیرینس اور مطلب کیا کیا سیکھنے کا موقع ملا میں ہمیشہ میری زندگی سچائی کی ہے آج تک میں اس تاجی کو نہیں ملا ٹیلی فون میں بات ٹیلی فون پر بات نائنٹی نائن میں میں نے میں فائن تو شروع سے تھا فائن ان کا مجھے ایک تارک جیکسن ہے لڑکا جہاں میں بیٹھوں گا وہ سچ بات کر وہ لڑکے نے مجھے اس سے میں نے فون لیا لہری صاحب کا اس وقت بڑی بیمار تھے تو بات کرتے تھے کراچی ونڈر ٹاور فلائٹ نمبر چار سو تی میرے استاد کا فلائٹ نمبر ہے چار سو تی مہران لہری ہیں میرے استاد جی کے پانچ بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں تو میری ابھی استانیوی فوت ہوگی پچھلے چھا پانچ چھا مہینے پہلے استاد جی کو پھر ان سے میں نے نمبر لیا پھر بات ہوتے لیے کہ استاد جی میں آپ سے بڑا متاثر ہوں آپ سے اخلیس اپنا نام مجھے دیں تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ تم نماز پڑھا کر اچھی بات نہیں ہے دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نماز یہ کام اچھا نہیں ہے ساد جی آپ بھی تو آپ بھی تو کریں میں نے جو کیا مجھے چھوڑو میں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ نماز پڑھا تو یہ کام اچھا نہیں تمہیں نمبر کس نے دیا مجھے طرق یقصی سے نمبر دیا تو میں بڑا اچھا پھر انہوں نے مجھے نام دیا اگر اچھا یہ لو ہم نام تمہیں دیں مگر نماز نہیں چھوڑ لیں بلکو ٹھیک اللہ بچ پر سے نماز کی عادت پڑھی ہوئی تھی میری ماں باپ تحجت پڑھتے ہیں سبحان اللہ اشاء وہ دنیا سے چلے کے وہ نماز پڑھ کے میرے حق میں دعا کرتے ہیں اب میں نماز پڑھ کے انہوں کی حق میں دعا کرتے ہیں ایک صدقہ جا رہی ہے بلکو ٹھیک تو میں نے بھی ایک دن جانا ہے تو کیوں نہ آگا اچھا وقت گزارے اچھا پھر میں انہوں سے نمبر لی ہے سارا کچھ کی ہے اب میں نے تیسری برسی کراچی کر کے ہوں تیرہ ستمبر کو کراچی تیرہ ستمبر آپ پھر دیکھتے ہوں گے فیس بوک میں بلکو 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 پوری فیملیز کو بلایا ہے جویش شیخ صاحب آئے خالص علی موٹر صاحب آئے انہوں نے نظر حسین صاحب ہیں جو آٹ کونسل میں چیر میں ہیں انہوں نے مجھے ہال فری میں لے کے دیا اچھا فیلمہ لاہور سے وہاں جا کے تیرہ ستمبر کو برسی کر کے ہوں برسی کر کے آئے بلکو کانڈپور میں پیدا ہوئے میرے استاجی انیس سو انتریس میں انوکی تو آخری فیلم ہنے کی بڑھنک تھی تو آخری فیلم کہی دھنک تھی جہاں انہوں کو فالرز کا ٹیک ہو باہرے کے ماء اللہم میں گئے تھے پاس انہیں ٹیک خوا فر شگر کا ٹیک ہو گیا پھر ایسے چار پہ میں پڑے رہے ہیں مگر شکر اللہ کا کرتے رہے کرتے رہے بلکل بلکل کل میں شکر نہیں گیا شکری ہی کرتے رہے بلکل ٹھیک اچھا خفر صاحب کومیڈی کے حوالے سے بات کریں اور لہری صاحب کے دور کی بات کریں یا اس کے تھوڑے بات کی بھی تو وہ ایک ایسی کومیڈی ہوتی تھی جو ایک جنون اور لائف کومیڈی جس کو میں ہمیشہ بولتی ہوں وہ چیز اب ہماری موویز میں نہیں وہ لائف کومیڈی ہمیں سننے پونی میرے استاد جی جتنے کراچی کے کومیڈی ہمیں میرے استاد کو فالوا ہے موہین صاحب نے تو سولہ سال کا تھا عمر شریف بھائی میں ان کو استاد کہوں گا وہ میرے استاد ہو جیسے کیا بات ہے عمر شریف صاحب ملے کابی احترام ہے کہ انہوں نے فن کر لو ہے منا جہاں بھی کہ موہین صاحب انہیں لے کے آئے تھے آج بھی وہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہری صاحب کے ساتھ عمر شریف بھائی بیٹھے آپ فیزمون دیکھتے ہوگے کہ ساتھ میں ان تصویر لگائی ہوئی ہے تو فروض حفظ بھاری ساتھ کھڑے ہیں بڑی ایک یادگار تصویر ہے یادگار تصویر ہے بلکل تو اکثر میں فیزمون پھینکتا ہوں تو ان کا لہت ہے بڑا اچھا تھا استاد جی اپنے ڈیالک خود لکھا ہوئی بولتے تھے یہ کسی کا ڈیالک لکھا وہ نہیں بہتا ہے ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ کبھی انہوں نے کسی کے سکرپٹ کو فالو نہیں کیا ان کے اپنے ڈیالوگز ہوتے تھے کرتے ون ٹیمپو تھے ون ٹیمپو میں رہے کام کرتے رہے ایکسٹرم بور بورتے تھے بلکل ایسی سی بات ان کا آتے تھے اور مہین صاحب نے بڑائی ان کا ساتھ دیا جس دن جس دن وہ مہین صاحب دنیا سے پردہ کر کے گئے تو لہری صاحب میرے استاد جی اتنا روئی ماں کو بیان نہیں کر سکتا بلکل ٹھیک اوزن کہہ خود انہوں نے کہا کہ آج میرا اصل بیٹا مر گیا کتنا کو انہوں نے خیال رکھا ہوگا میرے استاد جی کا میں نے کوئی خیال نہیں رکھا میں نے اپنے استاد کہا کہ میں دعائی کرتا ہوں درودہ باغ پڑھ کے دعائی کرتا ہوں نمار پڑھ کے دعائی کرتا ہوں روزنہ کل امت محمدی کے لئے پوری کائنات کو دعائی چلی جاتی ایک فلم تھی احساس رنگیلہ صاحب لہری صاحب میرے استاد ان کے مامو لگتے تو انہیں ان کے نا مامو کیا رشتہ کرنے کہ اس کا جی چاہ رہا ہے رنگیلہ صاحب کہتے ہیں لالالا نہیں ایک ہی ہو گیا نم 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 اے شیر صاحب مجھے اپنی فرز اندگی میں لے لیجی نم 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 تو استاد جی اگدم بولے ایک فکر میں سب کوئی ختم کر رہتے تھے تو استاد جی بولے دیکھئے برخودار ہم اپنے خاندان میں ایک اور گدے کا اضافہ نہیں کرنے ہاں 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 بلکل تھی کیا بات ہے لیسا یاسن صاحب میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لائف کومیڈی ہوتی تھی جس کو دیکھ کے آپ انجوائے کرتے تھے میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو اس کو بہت دیکھا بہت کمال کا آدمی تھا اس کے لیول کا آدمی آئی تو پیدا ہی نہیں ہو ایسی ہی ہے بلکل سستہ زبان بڑی خوضر اردو کے فیسے مہر تھے ایسی خوضر اردو بولتے تھے اردو میں ایسی طرز تھی اور ایسا مزاق تھا کہ لوگ انا پڑی بہت بورا حالوں ان کا عددت تھے ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اچھا اس کے بعد ان کے فالورز میں سے صحیح بات ہے ایسی ہے استاد کا یہ شکر دے بیٹھے ہیں ہمارے پاس آپ بھی سمجھو کہ ریل سا بھی بیٹھے ہیں میں تو ان کی جوکی جیسا بھی نہیں ان کی شاگیدی میں رہے کم کوئی لمس ان کے ساتھ رہا ان کے ساتھ نماز کیا ایک روحانی اٹیچمنٹ روحانی استاد ان کی بلکل بلکل اور دوسرا اس بندہ کتر گریٹ آدمی تھا انہوں نے کہا دیکھا بیٹھے بیٹھے نماز نہیں چھوڑنی نماز نہیں چھوڑنی اتنا بڑی بات کر گئے ہوں اتنی بڑی بات کر گئے میں بتاؤں آپ کو یہی چیزوں کو جنت میں لے جائے کسی دے اور کوئی کام نہ ہو تو کیونکہ یہ ان کے کہنے کے اوپر یہ باب حضور ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں صلاة علی ذکری مجھے یاد کرنے میرے ساتھ رہنے کے لئے نماز پڑھو میرے ساتھ ملاقات کرنے تھی نماز میں ملاقات ہو یہ ہمارا مراقبہ ہے نماز ہم اللہ کے ساتھ ایک ڈریکٹ رابطہ ہے آپ کا کانورسیشن ہے آپ کی ہم کلام ہیں اللہ سے ہم کلام ہیں تو جب ہم کلام ہوگے پھر خانہ کعبہ سامنے رکھنا پڑے گا سبحان اللہ پھر نماز ہوگی خانہ کعبہ سامنے رکھیں گے پھر آپ اس کا گلاف نظر آئے گا آپ کو سجدے میں مزہ لیں گے تو یہی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سمجھنے کی بات ہے کہتے ہیں ایک آدمی بڑا برا ہے یہ نشہ کر رہا ہے یہ یہ نہیں برا نہیں ہے اس کی اندر اللہ نے کوئی نہیں کوئی خوبی ایسی ڈالی ہوئی ہے جو تمام برائیں کو لے جائے بلکل جو آئے تھے دیکھو نا کیسے جواد کی دوسری کا پی یہ آگئے یہ بھی پک نمازی جواد صاحب پک نمازی اللہ کیا بات ہے جواد صاحب عرفان آشمی صاحب اس کے بعد جویت کوٹو صاحب انورالی صاحب اور اس کے بعد اپنے لکی لیا یہ ہم کٹھے نماز پڑھتے ہیں یہ میرے ساتھ مورا گروپ ہے مطلب یہ ایک کٹھے مجھے ایک اعزاز ملا اللہ مراہ میں جماعت کرا نہیں مجھے اللہ نے اعزاز اور اعزاز میں لازمی پڑھتا ہوں میں نے پی ٹی وی میں اعزاز پڑھی اور اللہ مراہ میں اعزاز پڑھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے انسپائر کرتی ہیں انفیکٹ آپ سے ماشال وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کومیڈی ہسنا سانا آپ کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں آپ کی جو ممکری ہوتی جیسے ابھی آپ نے رنگیلہ صاحب بہت بڑا نام ہمارے کومیڈی کیا با تو اگزیکٹلی وہ ہی پاسچر وہ ہی جیسٹر کس طرح سے ہو جاتا ہے یہ یہ رنگیلہ صاحب کی صرف دو فیس تھے ہم ہم کہوں گا ایک بھائی یہ لال لالا کر کے موہ ہٹھانا اور موہ کو چینجھانا یہ ہی دو فیس انہوں نے سارے زندگی لوگوں کا سا ہے پھر میں نے میسٹر بین کو کوپی کیا میسٹر بین کو کوپی کیا اگزیکٹلی چینجلوں میں میں نے کافی چینجل میں ایک کراچی سے لڑکا کر رہا ہے بڑھ ویری نائس آدمی میرے جتنے دو سے جنیری ہو یا سینیر جو بھی کام کر رہے ہیں ملی یہ کام رہتا ہے اور اس سے زیادہ ایک آپ کا ڈفیکلٹ ہے جو آپ نے وہ چوہا وہ کترتا ہے اس کے جو آپ کے ایکسپریشنز ہیں ایکزیکٹلی یہ رنگیلے کا بھی مشکل جو نے رکھی ہے میں وہ ہی بات میں نے کی ہے وہ جو لہری صاحب کے دو تھے رہا ہٹاں جی جی انہوں رنگیلے کردے کوئی کتنے رکھیئے سیپ کی ہیں بلکل ان کے ڈیالک نے پورا مزہ لینا پڑتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو کہ کیونکہ لہری صاحب کا ایک سٹائل ہے بولنے کا رنگیلہ صاحب کے ایکسپریشنز بھی ہیں ان کی فیس کی موفز بھی ہیں وہ دلتیاں مارنی دھرن 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 یا رہنا سیٹ بورا گرا دیتے تھے وہ دلتیاں مارنی بگر ایسا آدمہ نہیں آسکتا ملہ صاحب جاہ ساتھ بھی نہیں آسکتا منعوذری جاہ ساتھ بھی نہیں آسکتے منعوذری جاہ سے ایک فلم تھی ان کی نوکر بوٹی دنیا ہوں پڑا بہت مشہور ہوں ہم لوگ آج کر رہے ہیں منعوذری صاحب نے انیس سو چوہتر میں تو وہ چھہتر میں پھر ہوسی پہ چلی فلم ہی تھا اس سے پہلے انہوں نے ون من شو کر کے چلے گی ہم دو آج کر رہے ہیں مغرون جیسا آدمی کیا بات ہے آواز کو چینج کر کے کام کرنا ایسا کوئی بھی نہیں نہ آئے گا نہ ہوگا اللہ چاہے لاتا سکتا میرے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اچھا میسٹر بین والا میں چاہوں گی میسٹر بین تھا ایک بڑا خوبصورت ہے 피رات کیا بہت ہے میسٹر بین کی چھے فیس ہیں میسٹر بین کی سوچنا ایک غصے میں آنا اور ایک خوشی میں آنا خوشی میں مستر بین آپ کو مکمل نظر آئے گا اور ایک مو بند کر کے ہستا ہے مو کھول کے ہستا ہے اور ایک مو کو گھماتا ہے یہ چھے فیسی ہوسٹinho اب میسٹر بین سوچ رہے ہیں میسٹر بین یہ سوچ رہے ہیں یہ سوچ اب گھسے میں آگیا اب یہ خوشی میں آن لگ میسٹر بیم کامل نظر آئے گا دینا ہے یہ مو گماتا ہے یہ اس کے سکس فیس ہے وہ بڑا مشکل ان کو ایکسپیشن میں لانا اتنا ٹائم لگا یہ تمام چیزوں کو ایبزوب کرنے میں اور پھر اس کو ڈیلیور کرنے میں یہ ڈیلیور اس لیے ہوتا ہے میں جب میں نے شیشے کیا کہ بیٹھتا ہوں ہم کسی توتے کو سکھاتے ہیں کہ میم اٹھو چوری کھانے یہ شیشہ ہے اور شیشے کی بیک شیر میں ہم بیٹھیں گے جو ہم ان کو نظر نہیں آئیں گے شیشے میں آگے ایک چھڑی لگا کے اس کو توتے کو بٹھا دیں گے وہ اپنے پیچھے ہم گئیں گے اس کی ہواد ہے تین چارہ واد ہیں اور پھر آگے سے وہ بہت ہے ایک ترتیب ہے ان کے چیزے ایسے میں میسٹر بین کا یہ تصویر لیئے یہ میں نے شیشہ کے سامنے رکھتے ہیں ان کے ماں فیر دیکھ رہا ہوں میسٹر بین کو اچھا یہ بنایا ہے اور پھر اسی حساب سے آپ کوپی کرتے ہیں اس کو یہ اسے میں نے کوپی کرتا ہے پھر ایک میں نے دیکھا کہ انیس سال پہلے نے ایک تاؤن کی بماری بھیلی تھی انڈیا سے چوہوں کی میں نے چوہ کو دیکھا بادام کھاتا ہے اور یہی ایٹم سٹار پلس ایٹلی سب یہ اتنا فیمس ہوا ہے ان کا یہ ایٹم چوہے والا بہت زیادہ بیس پچیس پچیس سال پہلے یہی ایٹم میرا اپنے اسی سے میری پہچار میں نے کہو یار وہ گفالی جو چوہے والا ایٹم ہے اب دیکھیں گا ایک چوہا گودام میں گس گیا نیوزے موکفلی بغیرہ کھا رہا جب اس کا پیڑ بھر گیا چوہے نے سوچا کہ گر کو چلتے ہیں گودام کا دروازہ کراس کرنے لگا تھے ایک بوری پڑی تھی چوہ اپنے نا وہ باداموں کی گریوں کی ایک ادا بادام کھا لیں مو کا ذائقہ چینج کر لیں چینج کر لیں چوہا لالچی تھا لالچی اب وہ اس نے اپنے بادام کھانے لگا تو جو چوہے والا کے گودام کا اسے کھٹ کھٹا کی آواز ہے شاید اندر کو چور گھس گیا چور گھس گیا ہے آگے اس نے دروازہ کھول لیا دروازہ کی آواز کیا اور اس مالک نے دروازہ کھولا اور یہ چوہے نے اس مالک کو پاؤں سے لے کے سر تک کی سردان سے دیکھا اب یہ دیکھ رہا ہے اب یہ بادام کھار اس کا فیس دیکھی گا اس کے دانتوں کی بات گھلے گیا اور اس کا فیس چینج کرنا مالک کو دیکھ رہا ہے نیچے سے اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے نیچے سے اپنے آواز آئی اسے ادھر دیکھا کوئی نہیں ادھر دیکھا پاؤں نظر آ گیا اس کے جان سے گئی اب دہنا پاؤں سے لے کے سر تک کی سردان سے دیکھنا اب کڑوا بادام آ گیا تھوکا کیسے اور بھاگا کیسے وہ ہو گیا ان کو بڑا زمدہ مزا آتا ہے جو چٹ پٹا سا شو ہے فنی سا شو ہے آپ اس کو ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے یہ تمام چیزیں اسی طرح سے جاری رہیں گی یہاں پہ ٹائم ہو ایک چھوٹی سی بریک سو آپ دیکھتے رہیں یہ روائل کیفی اور میں واپس آتی ہوں بریک کے بعد موسیقی